بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے بتاتا چلوں اسی خبر میں حکومت نے کہا کہ آپ کو دو سال ہو چکے ہیں لیکن آپ ابھی تک اپنی تجاویز مرتب نہیں کر سکے اب اس تاریخ میں کسی صورت بھی توسیع نہیں ہوگی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے بارے میں تجاویز اکتیس مارج تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئے حکومت کی جانب سے ہدایت کی گئی اکتیس مارج تک ختمی فیصلہ کیا جائے اور اس کے بارے میں حکومت کو فوری طور پر اگاہ کیا جائے یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے چلوں حکومت نے اکتیس مارج کی ڈیڈ لائن دے دی پی اینڈ پینشن کمیشن اس سے پہلے روز کی بنیاد پر اپنی تجاویز اور مختلف ڈیپارٹمنٹ سے میٹنگز کر رہا ہے مختلف جو یونینز ہیں جو مختلف سرکاری ملازمین کے جو اہد دارانس ہیں ان سے ملاقات ان سے تجاویز مختلف محکموں سے تجاویز لینے کے بعد اکتیس مارج تک اپنی رپورٹ پیش کرے گ اور جس میں سب سے بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ حکومت اس سال تنخواہوں میں بڑا اضافہ پینشن کے ساتھ سکیل روائز کرنے جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس رنٹ اور میڈیکل لائنس اور دوسری بہت سی تجاویز ہیں اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آج تک پی اینڈ پینشن کمیشن یہ پہلی دفعہ اس حکومت نے قائم کیا ہے اور وہ اس میں بھارپور طریقے سے کام کرتے ہوئے اپنی تجاویز دے گا اور بجٹ سے پہلے سرکاری ملازمین کو بڑی خوشکابری ملے گی تھانکس فرواچین